مدی پردیش کی مکھی منتری شیورا سنگھ چوہن لگاتار تین بار سے مکھی منتری ہے وکاس کی بیار بہانے کی بات کہہ رہی ہیں سڑکوں کا جال بچھانے کی بات کہہ رہی ہیں شیورا سنگھ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی اچھی سڑکیں مدی پردیش کی ہیں لچے دار باتیں کہنا اور کرنے میں کافی فرق ہے اپنے من میں وکاس کی گنگا بہانہ ٹھیک ہے لیکن زمینی حقیقت کیا ہے وہ جنتا سب جانتی ہے مہاں مدی پردیش کی امریکہ سے تلنا کر رہی ہیں اس دیش سے تلنا کرتے ہیں جس دیش سے ہم سبھی معینے میں قریب تیس سال پیچھیں ہیں ہوشنگباد کی ان سڑکوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سڑکوں پر کٹے نہیں ہے بلکہ گڑوں میں سڑک ہے مکھی منتری شیورا سنگھ گلہ پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں مدی پردیش کی سڑکیں چمچمہ رہی ہیں ہوشنگباد کی سڑکوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسی سڑکے امریکہ میں ہوں گی بہت زیادہ دکھت ہو رہی ہے اس کے بعد جو ٹرک چل رہے ہیں جو ٹیچڑے ہیں گٹے ہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں کہ کتے بڑے بڑے گٹے ہیں اس کے گارنٹ بہت سارے ایکسیدنٹ ہو رہے ہیں اور گاڑیوں میں دکھتے ہیں آج ہی گٹے ہیں آج ہی گٹے ہیں آج ہی گٹے ہیں ڈوبیٹ ملک گروھ چونے ان کے سEr shortcut سرکچی میں آج ہی گٹے ہیں trzy سوٹ تھے تو آپ نے سنا ماما کے راج میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں اگر ان سڑکوں پر سمل کرنا چلیں کبھی بھی زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہے شیورات سرکار کی راج میں جو سڑکیں بنی ہیں وہ سمبند ٹھیکے دار اور اتھیکاریوں کی ملی بقت رشتہ چار کی بھیٹ چڑ گئے نیشنل ہائیوے انتر پر صرف گھڑے ہی دکھ رہے ہیں قریب تین سال پہلے نیشنل ہائیوے انتر روڈ کا نوی نکرن کیا گیا تھا جس میں ٹھیکے دار اور اتھیکاریوں کی ملی بقت سے کھٹی اندرمان کیا گیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سڑکوں کا خستہ حال ہے ہائیوے بننے کے تین سال بعد کئی بار مرمت کا کام بھی کیا لیکن بارش آتے ہی پول کھل جاتی ہے سیہور کے بدنی کا ڈریہ نالے سے لے کر پتھ روٹا تک قریب 30 سے 35 کلومیٹر تک سڑکوں کا حال بے حال ہے گھٹیا نیرمان زامگری کے چلتے سڑکوں کا حال بے حال ہے ہر روز سفر کرنے والے لوگوں کو موت کا سفر کرنا پڑتا ہے آئے دن ایکسیڈنٹ کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں سمبندس ویبھاکی اتھکاری کرمچاری اور دیکھے دار کی ملی بھگت سے لاکھوں روپے برشتہ چار کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں سوال یہ کہ آخر کب تک ہستہال سڑکوں پر لوگ زندگی قداؤ لگاتے رہیں گے خوشنگباد سے گجن راجپوت ای پی ایل